السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو پنجاب ٹیکنیکل ان سائنس اکیڈمی میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر محمد بن جمیل سپرنٹ سم ڈی ای میتس 212 چپٹر نمبر 2 ڈیریویٹیو اس کی ریشنلائز ایکسسائز 2.2 کے قویشن 4 کا پارٹ نمبر 9 یعنی لاسٹ قویشن جو ہے وہ پارٹ 9 ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور اس پارٹ کے بعد بھی اس میں ویسے قویشن ایک ہے نمبر 10 وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہے نا پارٹ 9 x plus 1 divided by x minus 1 کا whole square ہے ہم نے پہلے کرنا ہے let y is equal to x plus 1 divided by x minus 1 کا whole square اب ہم statement لیتے ہیں کیونکہ ہم نے ڈیریویٹیو لینے so differentiation with respect to اور ہمارا جو independent variable x ہے ٹھیک ہے اسی کی respect دیتے ہوتے ہم اور both side پر ہم نے ڈیریویٹیو اپلائی کر دینا ہے so first of all d divided by dx یہ ڈیریویٹیو کا symbol ہے into y left side پہ اپلائی کر دیا and d divided by dx into جو آپ کا آجے گا x plus 1 divided by x minus 1 کا whole square square bracket اوپر لگانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے both side پہ ڈیریویٹیو لے right side پر آپ دیکھیں گے تو x plus 1 divided by x minus 1 کے اوپر ایک power ہے 2 تو پہلے اپنے power rule لگانے تو اس کے اوپر آجے گا پہلے آپ کا power شروع میں اور x plus 1 divided by x minus 1 اس کی پہلے آپ نے power کرنی ہے ایک کم اور اب without power کے آپ نے اس کی base کا derivative یعنی x plus 1 divided by x minus 1 اس کے اوپر آپ اپنے question rule derivative کیلئے اپلائی کرنا ہے value as it is رہتے ہوئے اب ہم نے derivative لینا ہے denominator x minus 1 کا ٹھیک ہے نا یعنی derivative آجے گا denominator کا نیچے والی value کا تو اس کے بعد آجے گا نیچے hole divided by نیچے آجے گا denominator کا hole square ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اب آپ یہاں دیکھئے گا so dy y divided by dx is equal to یہ تو ہمارے پاس 2 اور اس کے ساتھ ہے x plus 1 اور نیچے ڈیوائیڈ میں بھی x minus 1 ہے ٹھیک ہے الہیدہ کر دیا اور یہاں پر آپ کے پاس x minus 1 ہو گیا اندر آپ دیکھیں derivative تو x کا derivative 1 ہو گیا پلس constant کا derivative ہو گیا 0 تھوڑا سا ڈیک کر دیا ہے اس کو اور یہ بھی آگے x plus 1 اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو x کا derivative 1 ہو گیا اور constant کا derivative ہو گیا minus میں 0 basically 1 نہیں ہے یہ بھی اور دوسرا بھی 1 ہے ٹھیک ہے اور اس کے نیچے ڈیوائیڈ بائی آجے گا x minus 1 کا hole square آگیا اب نیچ step میں دیکھئے گا کہ d y divided by dx is equal to یہ اوپر آپ کے پاس ایک تو 2 ہے into x plus 1 ہے اور اب یہ bracket solve کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس اوپر والی میں نے leather bracket کر دینا ہے ٹھیک ہے اوپر آپ دیکھیں گے تو x minus 1 جو ہے وہ 1 سے multiply ہو گیا تو x minus 1 ہی آئے گا یہاں پر 1 ہے تو 1 minus 0 جو ہے وہ 1 ہی ہے تو ہم ہم minus کریں گے تو minus میں x ہو جائے گا اور minus میں 1 ہو جائے گا اور divide میں ہمارے پاس نیچے اس طرح سے آپ divide ڈانا لکھیں آپ کی بار اب یہ divide آپ کا یہ bracket ہو جائے گی اور اس کے hole نیچے divide میں آجے گا x minus 1 اور into ہو جائے گا x minus 1 کی power ہو جائے گی 2 اور آپ کو بتائیں ایک میں power 1 ہے اور ایک میں 2 ہے ان کی powers کی ہو جائیں جائیں گی add ہو جائیں گی تو by divide by dx is equal to اوپر ایک تو ہو گیا آپ کے پاس 2 اس میں آپ کے پاس آجے گا x plus 1 ادھر آپ کے پاس جو ہے negative x یہ x cancel ہو گیا تو negative میں آگیا 2 اور divide میں آپ کے پاس x minus 1 اور ان کی base same ہے تو powers ہو جائیں گی add finally ہمارا answer آ رہا ہے by divide by dx is equal to plus minus minus ہو گیا 2 to the 4 into x plus 1 اور divide by نیچے آجے گا x minus 1 کی power cube میں اس سے آگے تو ہم اس کو solve نہیں کر سکتے پہرال میں اس کا پہلے answer دیکھتا ہوں اس میں رکھئے گا اس کا answer ہے question number 4 کا part number 9 اس کا answer ہے minus 4 into x plus 1 divide by x minus 1 کا whole cube یہ ہی student اس کا answer ہے اور ہی hope کہ آپ کو یہ والا question جو ہے question number 4 کا part number 9 یہ سمجھ آگے ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک جو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جو آپ سبسکرائب بھی کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک بھی کر دیں ویڈیو کو لائک کر دے شیئر کر دے کوئی بھی question کوئی کیوری ہو تو کمنٹ لازمی کیجئے گا آپ کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ